اب اللہ میں ایسے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ عورت کا رزق لکھیں نہ اور مرد کو دویں اور مرد کا لکھیں نہ اور عورت کے دیں بسہ اوقات نصیب کا ساتھ ہوتا ہے کہ کسی مرد کے بڑے رزق میں عورت چھوٹے رزق کے ساتھ سامل ہو جائے اور کسی عورت کے اچھے رزق میں مرد کا رزق سامل ہو جائے تو یہ ایوریڈیز اس طرح فائنالیٹی کو نہیں پہنچنی جی طرح لکھا ہوا ہے مقصوم الہی تو پہنچتا ہی ہے اللہ کی طرف سے چاہے عورت خوش نصیب ہو چاہے مرد خوش نصیب بہت سارے ہمارے پاس ایسے اصحاب موجود ہیں بلکہ ایک تو حدیث موجود ہے کہ خاتون مالدار تھی خامن بہت غریب باقی تو چھوڑو اپنے رسول کے جو چلو بلکل گئے گزرے ہماری طرح بھوکے نہ کوئی پلے تھا بڑی مشکل سے گزارا اورا تھا ام المومن خدیجہ سے شادی ہونے کے بعد کچھ دیکھا سنا تو میرا نہیں خیال کہ آپ کہیں گے اس طرح مگر جیسے کائنات کی ساری دولتیں ہمیں اپنے رسول سے ملی ہیں مگر اگر مالی باتوں کو دیکھو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و المومن خدیجہ سے ملی ہیں اور ایک آلوت اتنی امیر تھی کہ اس کی حدیث موجود ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اگر صدقہ دوں تو میں اپنے خاند کو دوں تو کیا ہے ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی تسبیح اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دی جاتی ہے کیا کوئی ایسی تسبیح بھی ہے جو کہ اللہ کے بندوں کو بھی راضی کرسکے لب اللہ راضی ہوتا ہے تو پہلا کرم یہ کرتا ہے کہ آپ کے بندے آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مدہت خلق کو خدا کا انعام سمجھو تو جب اللہ کا انعام آتا ہے تو مدہت خلق پہلے آتی ہے خدا کے وجود کے بارے میں نوجوانوں کو بالخصوص کیسے آسانی سے قائل کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ سوال ہے کہ فالج زیادہ بچے کی پیدائش والدین کے لیے کیسے آسانی ربی ہے دیکھو Law of Laws تو کائنات میں ہر مخلوق پہ ہے ہم چونکہ انسان ہیں انڈویجول ہیں تو ہم اس کو ایک پٹیکلر انگل سے دیکھتے ہوئے انجسٹیفیبل کریشن کہتے ہیں مگر فرض کرو ایک عورت کو کہا جائے کہ آپ میں انتہا درجہ کی شکر ہے اور بعض اوقات یہ کہ شگر کی وجہ سے یا ہپیٹائٹس کی وجہ سے یا چائلڈر بھی پلیوٹڈ یا خراب ہو جائے گا تو کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ ساری عمر بچہ پیدا نہیں کرے گی وہ تو اسک لے گی اسی طرح ایکسیسیو یوز آف ڈرگ سے اگر کوئی مرد ہے اس کو ہزار مرتبہ بتاؤ کر تمہارے بچے کی تخلیق پہ اثر پڑے گا کان چلا جائے گا ناک چلا جائے گا آنکھ چلے جائے گے تو کیا وہ نشہ چھوڑ دے گا جو اس کے بچے کے لیے اتنی بڑی آفت کا باعث بنے گا اس طرح اپلیپسی ہے جو خاندانی چل رہی ہے یہ بہت سارے جنیٹک ڈسٹ آرڈرز ہیں جو کنٹینیو ہوتے ہیں تو تمام تخلیقات کے عمل میں ہم لوگ شامل ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ شامل ہوتے ہیں میں پچھلے دنے خاتون میرے پاس آئے کہ آپ دعا کریں فلان سے میری بیٹی کی شادی ہو جائے تو میں نے اس سے پہا کہ مشک لڑکا کا نام سنکا مہتم ہے کہ وہ تو بہت غلط آدمی ہیں کہتے ہیں ہاں ڈرک استعمال کرتا شراب پیتا ہے تو میں نے کہا پھر تو بیٹی کیوں دے رہی ہے کہنے کہ ان کے پاس مال بڑا ہے اگر آپ اس قسم کے چوائسز کرو گے تو نتیجہ تن کوئی نہ کوئی کریئیٹیو اپسٹ ہو جانا پھر وہ آپ کا جائے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں کوئی لاؤف لاؤس رکھا ہے آپ پچاس ہزار درخت لگاتے ہو دس ہزار نہیں اکتے کوئی ٹون مون رہ جاتے ہیں کوئی کم رہ جاتے ہیں قریباً قریباً تمام زندی خدا ایک نیچر کا لاؤ ہے اللہ کا قانون ہے کہ تمام مخلوقات میں ایک ایورج ہے لاؤس کی موجود ہیں اگر انسان پر دیکھا جائے تو وہی ایورج ہوئے انسان میں بھی موجود ہے اور وہ بھی شیئر کرتا ہے اس ایٹرنل کاسمک لاؤ کو وہ بھی شیئر کرتا ہے تو پھر تو میرے خیال ہے حیرت کی جگہ نہیں ہونی چاہیے مگر یہ ہے کہ اگر آپ خدا کے ساتھ اٹیسنے محبت اور ان کے ساتھ تو جہاں وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے آپ کی اولاد کی بھی کرتا ہے آپ کی تین نسلوں کی کرتا ہے آپ کو فتنہ و بلا سے بچائے رکھتا ہے خدا کے وجود کے بارے میں نوجوانوں کو کیسے کرتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے آپ کو پتا ہے تعویلِ قرآن کے مالک سے ان سے پوچھا گیا کہ ابن عباس آپ کو اللہ نے اتنا علم کیسے دیا فرمایا میں بار بار سوال کرتا تھا میں بچپن سے ہی بار بار سوال کرتا تھا جب تک کہ مجھے تسلی نہ ہو جاتی جواب سے تو میرا خیال یہ ہے کہ سوال سے علم ہے مگر اگر سوال کا جواب دینے والا نام موجود ہو تو سبر کرنا پڑتا ہے غلبہ دین اسلام کی بحالی اور احیاء امت مسلمہ کو موجود حالات کے تناظر میں آپ کتنا دور یا نزدیک سمجھتے ہیں میرا خیال ہے ہم تو غلبہ علم کا سمجھتے ہوں اور الحمدللہ پاکستان کو علمی طور سے کہیں بھی مغلوب نہیں ہے نہ سائنسیز میں نارٹس ہیں یہ علاقہ بات ہے کہ آپ کو صرف ایک بار کے فکر کرنے چاہے گی جالی جو عالم ہیں یہ طرح بیچ میں سے نکل رہے ہیں یہ ہماری جگہ ریپریزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے ان کی ریپریزنٹیشن نے ہمارا سستہ دیکھو نا اب وہاں ایک صوفیانہ مجلس ابھی پچھلے دنے لاہور میں جمعی تھی تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ تمام مجالس کے تمام لوگ بھی جمع کر دیا جائیں تو بیچارے صوفیوں کے لیے باعث زلط و شرم تھے اس قسم کی اگر حرکتیں حکمران کریں گے تو ظاہر ہے آپ کی علمی سطح اور شناخت بھی کمزور پڑ جاتی ہے بیما پولیسی اور انشورنس کے حوالے سے خاصے کوئسنس ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے انڈویجویل کام نہیں ہے تمام فسکل اور مالیارٹی پولیسیز جو ہیں یہ کسی بھی اسلامی حکومت کا خاصہ ہوتے ہیں ایس فر ایس انڈویجویل تقوی کا معاملہ ہے اس میں آپ گریج بھی کر سکتے اور اس کو فیور بھی کر سکتے مگر جہاں تک مجھے پتا ہے کہ سود کسی سوسائٹی میں ختم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے نچل قانون کو آگے نہ رکھا جائیں جب اللہ قانون دے بیٹھتا ہے تو اس کے بعد اس کا عمل میں لانا آپ کا امت کا حکومت کا کام ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ سود کو تو اس نے امیت ہی نہیں دی اس نے سیدھی سی بات کہی ہے اگر تم نے سود گھٹانا ہے تو صادقات بڑھا دو آپ پیسے ہی نہیں ہیں اگر صادقات کے سسٹم تو کیا خیال آپ کیا کریں گے یہ حکومتی لیول کا کام ہے افراد کا نہیں پرسر آپ کا جو صادقہ بینک کے حوالے سے آپ کا ایک آئیڈیا ہے اس کے بھی دو تین قویسنز ہیں اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں جس طرح آپ پر فرماتے ہیں میرا خیال یہ تھا کہ اگر آپ نے سود کو مکمل ختم کرنا ہے تو اس کے لئے پہلی رینج کوئی دس سال کی ہے کہ آپ ایک صادقات بینک قائم کریں جس میں لوگ اپنے صادقات داخل کریں اس کی ہو سکتا ہے کہ ایک عرب شروع میں صادقات ہوں تو جب اس کے آپ کرزہ جات ایشو کریں گے تو جو احتیاط آپ کو کرنی ہے کہ لٹسے کہ آپ ایک عرب کے صادقات ایشو کرتے ہیں اور واپس کچھ بھی نہیں آتا اگر واپس کچھ بھی نہیں آتا تو بھی صادقات بانٹنے کے لئے ہوتے ہیں مگر فرض کرو کہ اس میں سے اسی فیصد خرچ ہو جاتے ہیں اور بیس فیصد واپس آتے ہیں تو بیس فیصد آپ کے اگلے سال کے ایک عرب بیس کروڑ ہو جائیں گے اگر دس سال تک آپ چلتے چلو اور رشتہ لوگوں کا اعتماد بہا لو پہلے آپ دس ہزار کے کرزے دو گو پھر آپ دس کروڑ کے کرزے بھی دینے کے قابل ہو جائیں گے اور اگر لوگوں کو صرف شرکت منافع کی بیسس پہ کرزے ملنے شروع ہو جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے لوگ خامخواہ سود کے چکر میں پیس ہیں تو بڑا آسان ہو جائیں تو دس یا پندرہ سالوں میں حتمی طور پہ سود ختم ہو جائے گا اگر سرکاری سطح پہ اس کا کوئی فیصلہ کیا جائے مگر دیکھو اللہ نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ جھوٹ موٹ سے نہیں مو سے نہیں مکر سے نہیں فریب سے نہیں بلکہ اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو پوری طرح داخل ہو جائیں پوری طرح داخل ہو جائیں دیکھو اللہ دیکھوік دیکھو